موسیقی چھوڑ دو مشکت جبری تشریف لا رہے ہیں باسے چودری دنیا بھار ہے مذاقرات کو دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج آپ کی ڈریسنگ ڈیفرنٹ ہے بالکل بالکل بھی نہیں اینڈی گرمیاں جیسے آتی ہیں آپ ٹی شٹ وغیرہ پہنتے ہیں آج کوٹ پہنا ہوئے بہت انہوں سنٹ لگ رہے ہیں ماسوم لیکن ہے تھاکر صاحب ماسوم نے ماشاءاللہ بہت انہوں نے ایک لڑکی کہن دی کہ واسے یہ بتاؤ کہ خالی پیڑ تم کتنے سیف کھا سکتے انہوں نے چار کہن دی نہیں ایک سیف کھانے سیف کھانے سیف کھالی نہیں رہتا تیہ کوئی کہن دی میں دو سنو پاگل بنا ہوا ایک دو سنو جا کہن دی تو خالی پیڑ کتنے سیف کھا سکتا انہوں نے چھے اگر انہوں نے جا یار کہتے چار کہہ دینا بڑا شکر لگنا سے آئے پاہ بھی بھی بخار ہو گیا تھے داکٹر کو لے گئنے داکٹر نے نا تھرمہ میڈر پاہ بھی بھرکیا ہے تو موں باندھ کرو دو کمنٹ پاہ بھی خموش رہنے سے خوشی نا داکٹر نے کہنے تھرمہ میڈر نے کہنے کے داایا پاہ چھے پاہ چھے اپنے بیٹے نے نا پنچ دار دنوٹ دیتا کہلا کھلوں نے کھا لیا اچھا کھا گیا انہوں نے منڈا چکے آپ بینک جا گیا اپنے کاؤنٹ جی جمع کر آئے میں نے کہا کیسی لڑکی سے شادی کر رہی ہے کہلنا کہ چھوٹے قد والی میں نے کہا کیوں کہنا مسئیبت جتنی چھوٹی ہو اچھی ہے یہ آپ کی بات ہوئی ہے کیا مسئیبت آپ چھوٹی کتی غلط بات انہوں نے اپنی دوستوں نے ملی کہندھی دیکھو سیلی میں نے سنایا کہ آپ نے لکھ پتی بندے سے شادی کیا کہ انہوں نے وہ میری وجہ سے لکھ پتی ہوئے یہ کہ انہوں نے پہلا کیسی کہ انہوں نے کروڑ پتی اچھی بات ہے آپ لوگ یہی باتیں ہیں کہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیں بیٹھ کے بھی بات کریں گے جی بالکل کرنی چاہیے میمانوں کو بلاؤں بلاؤں چاہیے بجا آپ کی مڑی آج پسند کے میمان ہوں گے جی تو بلاتی ہیں اپنے آج کی پہلی میمان کو ایک زبردست ایکٹریس ہیں جو کہ آج کل آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہیں کریئر کا آغاز دو تین سال پہ رہی کیا لیکن بہت سی کامیابی کی منزلے تیہ کر چکی ہیں آپ سب کی تعلیم محترمہ زرنش خان ہمارے دوسرے میمان جو ہیں کوالی کے ایک بہت ہی بڑے اور زبردست گھرانے سے ہیں بہت سیہی سالوں سے وہ خود بھی کوالی کی فیلڈ کے اندر بڑا ہی نام کمارے ہیں اور ہم لوگوں کو محضوظ کر رہے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب شیر میاداد صاحب آج ماشاءاللہ دونوں گیس ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سر محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک شیر لائے ہوں کہ بارشے ہیں کہ ہو ہو آگئی بارشے ہیں کہ ہو ہو آگئی ہیں گرمیاں ہیں کہ قریب آگئی ہیں اور فصلے ہیں کہ لہ لہ آگئی ہیں کیونکہ آج مذاکرات میں شیر میاداد صاحب اور زرنش جی آگئی ہیں آرے کال کرتے ہیں کال کرتے ہیں سر خان صاحب تو میرے بھائی ہیں لیکن شیر آج لڑکی آنا ہے جی جی ظاہر ہے کہ تیری محبت میں کچھ ایسی بات ہے کہ تیری یاد ہر وقت میرے ساتھ ہے دل کرتا ہے تم کو تمی سے چھلالوں پر امی کہتی چوری کرنا بری بات ہے چاہی اصلاف کی ہے آپ نے معاشرے کی اور کیا آپ نے زبردست بات کر دی ہے نا اور خان صاحب مبارک ہوئی اپنا لیپ ٹپ نال لے گیا ہے نا لیپ ٹپ لیپ ٹپ لیپ ٹپ آپ نے اچھا ویسے جدید دور میں جو آپ نے داخل کیا ہے آرمونیم کو کیا حال چال ہے آپ لوگ کے اللہ کا شکر آپ سمائے سار کیسے بلکل ٹھیک تھا گئے بتائیے آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوئے بلکل آپ کا پروگرام کیسے نہیں دیکھتا ہے کس کی وجہ سے دیکھا ہے آپ نے یہ پروگرام میں نے ہونسٹی آپ سب لوگوں کی وجہ سے دیکھا ہے محسن آپ ان دیز امیزنگ گائز it's just amazing میں نے صرف آپ کی وجہ سے دیکھا میری وجہ سے دیکھتے ہیں آپ مجھے بہت سے لگتے ہیں اور محسن بہت سے لگتے ہیں اچھا تو یہ والی سائیڈ جو ہے یہ آسی تاٹے پیان تو ٹانگا نگایا نا نہیں تو پھر یہاں پھر کند کر لیں دیکھیں آپ اگر غلطی سے ہماری تعریف ہوئی گئی ہے آپ جیلسی ہو رہے ہیں آپ اچھا خان صاحب تسی ہے کھوال جے سنگر جے کپڑے تسی مدیہ شاہ لے پھائے مدیہ شاہ خان صاحب آپ نے دیکھے تعریف کر کے خود اپنی پیر پر کلھاڑی ماری آپ خود ہنڈل کریں گے ان کو آپ بھی بڑھ پڑی آلہ جھوٹ کرتے ساڑے یار بھی نہیں اچھا اگر نہیں ویسے کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ بھی کرتے ہیں تنزو مزا ہاں جی تنزو مزا کا شوق سننے کا کرنے کا ہے شیرمیزا صاحب آپ کی کوئی پولٹیکل انکلنیشن ہے کسی پارٹی کی طرف تو آپ کو کبھی نون لیگ والوں نے دعوت نہیں دی اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی آپ کا نام تو چلتا پھلتا پوسٹر ان کے لیے اصلی میں میری خود کی پارٹی ہے وہ کونسی کھوال پارٹی بیسے آپ بھی موسیقی سے جسپی رکھتی ہیں کافی زیادہ کافی زیادہ کس کو سنتی ہیں ایلو آتف اسلم ایلو آتف اسلم ایلو آل آل سنگرز کوئی سپیسیفکلی نہیں ہے ساری سنگرز سن لیتی ہوں کچھ ایسا کچھ ایسا خاص نہیں ہے سننے کی حد تک سننے کی حد تک گنگنانے کی حد تک گنگنانے کی حد تک ایک ایکٹر ہے اور ایک ہمارے پاس آج سنگنگ کی سائٹ سے ہے مگر یہ تو دو دو گیس جو ہیں وہ سنگنگ سائٹ سے نکلا ہیں تو زرنیش کچھ ہزرا سننے کی حد تک سننے کی حد تک سننے کی حد تک سننے کی حد تک بابے سردی بازی لگ جاوے بابے سردی بازی لگ جاوے تینکیو بابے سردی بازی لگ جاوے بابے سردی بازی لگ جاوے بابے سردی بازی لگ جاوے میں 17 میں سمجھے پچھتے ہیں میرے ہسے پھر جائے اور گاہ رہا اور پرانا تعلق ہے ایسے تعلق والے والے مل جڑے ہیں خان صاحب آپ کوئی کرتے ہیں کہ ان یہ دوئٹ بغرہ کیا ہی تو ہم نے سنیا کہ آپ نے کسی فلم کے اندر بھی مجھے پھر کیا ہے جی فلم آرہی ہے بولی وڈ کی کرسٹل اس کے لیے میں نے میوزک دیا ہے کرسٹل؟ جی سپین میں ادھی بنی ادھی بمبائی بنی اس کے لیے میں بنگ کاؤک جا رہا ہوں میوزک دینے کے لیے تو کیا خیال ہے ڈوئٹ کے لیے آپ کو ساتھ ہی سنگر مل گئی ہیں ٹرائے کریں نا میری پہلی فیلم میں دعا کیجئے مجھے اس بابت ہے آپ کا ایک بڑا پرسنل فیوریٹ ہے تمہیں دل لگی بھول جانی بڑے گی سپسیفکلی یہ ہی قوالی کیوں آپ نے ایک چوس کیس پر آپ کو بڑا زور رہا ہے میں جو ٹیون بنی ہوئی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور پوئٹری جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے اس میں کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے مجھے جب میں اس کو جب بھی پلئے کرتا ہوں خم ہے یا خوشی ہے تو وجہ بے بسی ہے تو میں ہوں بجلی کا صارف ارزہ گردشی ہے تو جیسا پہلے ہوتا تھا آج بھی وہی ہے تو چھاتوالا پکھا تھے واجے دا پکھا ہے جو مہنگا کےڑا کیونکہ جڑا چھاتوالا ہوتا ہے تو اڈے والا تھا اڈنے نے ویلکم بیک ٹو مزاکرات شیرمی ایزاد صاحب اتنا دل سے گاتے ہیں تو آپ بھی کیا گھر پہ یہ سناتے رہتے ہیں نہیں آپ کدھر سناتے ہیں جہدر پیسے ہوتے ہیں میں تو پیسے لے لیتے ہیں مگر جھر کہیں تو آپ نے یہ سنایا ہوگا کبھی چاہے شادی سے پہلے ہی کوئی دل دکھا ہو اور تب آپ نے یہ کہنا ہم لکھی ہیں کسی نے دل نہیں دکھایا کسی نے دل نہیں دکھایا اچھا تو یہ تو بڑا بچ گیا تو پھر کیسے اتنے جذبات سے آپ کو کیا پتا یہ جو آپ نے بڑا سمیں ایک درد لگ رہا تھا چیک کرالوں دل ہے ابھی کنی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ جب ہم پرفارم کرتے ہیں ہم آپ کی اکاسی کرتے ہیں جو لوگوں کو ہم کنوے کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی بھی اچھا سا کلام پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ اچھا کلام ہے لوگوں کو بھی پسند آئے گا آپ کا جو اس آرٹ فارم کو سمجھنے کا پروسس ہے وہ بڑا ایک انٹرسنگ اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹرز بھی کسی حد تک اسی قسم کی اوبزوریشن بھی ہوتے ہیں کہ نہ سیاریل ہر سیٹویشن آپ کے ساتھ تو ہوئی نہیں ہوتی آپ صرف لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ایمورٹ کر کے کہ ایسا اگر اس کیاریکٹر کے ساتھ ہو رہے ہیں تو کبھی آپ کا ایکٹنگ کا ہوا ہے رجحان مجھے آفر ہوئی تھی آج سے کچھ دس سال پہلے جو ہی ببر جی آئے تھے یہاں پہ تو اسمان پیرزادہ تھے تو فیسٹیول میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہے یہ قوال ہیں یہ فلموں میں کیوں نہیں آتے تو اسمان پیرزادہ صاحب کی مہربانوں نے مجھے ملوایا اور کہا شیرمی اداد تو میں نے کہا میری بات ہو رہے یہی کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کا ریسی محضت مل جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ ایکٹنگ بہت نہیں مگر آپ کو ایسا کوئی شوق پر کر رہا ہے آج جی شوق تو نہیں ایکٹنگ کا لیکن کرنی پڑ جاتی ہے برامے فلموں پر دیکھتے ہیں جی میں نے آپ کی فلم دیکھی اور آپ بلیو کریں کہ یہ نہیں کہ میں موہ پہ کہہ رہا ہوں مجھے میں نے پہلے کہا آپ کی وجہ سے یہ میں پروگرام دیکھتا ہوں اور ایک وہ باندہ بیٹھا کہ تو بھائی ہیں روز دیکھتے ہیں تین سو روپے میں بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے ان کو بیٹھا وہ دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے وہ در تو کھڑے رہتے ہیں بیٹھ کے پیادے یار کہتا ہے جی میں دیکھتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں کبھی ہوا ہے کہ یار ایک انسان بیسی چاہے ٹرائے نہیں کرتا لیکن ایک دل میں کبھی ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی ہیرو ہوں فلاں ہیروین کے ساتھ مجھے جب بھی مجھے کوئی خواہش آئی تمنہ تو میں نے اپنے رب سے یہ ہی کہا کہ مجھے نصرت فادیلی خان صاحب جیسا بنانا زبنی سے یہ پتائیں آپ دبائی میں رہتی ہیں تو آپ کیا پاکستانی فلمیں وغیرہ بھی دیکھتی ہیں وہاں پہ لگتی ہیں آپ تو بلکل تو آپ دیکھتی ہیں ساری فلمیں وغیرہ تو آپ کا پرسنل انٹرس کود بھی ہے پاکستانی فلم کرنے کا یا صرف دراموں تک ہی ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اچھے سکرپٹ پر میں اگر موی کروں گی بھی ویسے اپی میرے ارادہ نہیں ہے لیکن اگر میں کروں گی بھی تو کچھ کیاریکٹر بیسد ہوگا اچھا سکرپٹ کی اگزیمپل دے مجھے اچھے سکرپٹ کی سکرپٹ کی اچھے لگا پچھے سکرپٹ کی پہکستانی کیا ہوا؟ آپ گھبرا کیوں کہیں ہیں؟ نہیں میں گھبرا ہی نہیں ہوں میں بلکل بھی پر کچھ ایسا کچھ strong character کچھ ایسا ہو جو میں نے پہلے کیا کچھ بہت چالنجنگ ہو سنی دیول کی اوپر ایک film بن رہی ہے وہ کرنا چاہیں گے؟ I would love to I would love to سنی دیول کا there is like step that I can totally nail سنی دیول بن رہی ہے on screen I personally believe کہ آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے تو مجھے تو اگر ملا سنی دیول کا بھی کرنے میں تو ہاں تو یہ it would be something different something fun to try okay why not یہ بڑی ہے خطلا یہ دیول کا دولا ہوتے تسی آب جے exactly یہ میری کو پرسول چوئس نہیں ہے I'm just saying کہ اگر چلو اگر ہو جاتے for the sake of experiment and trying something new ہماری تو بات چلتی رہی خانسا تسی مسیین چھاتا ہی گونے لوں گی خانسا چھاتا لہا پکھا دے واجے دا پکھا ہے جو مہنگا کیتا چھاتا لہا کیونکہ جڑا چھاتا لہا ہوتا ہے تو آڈے باال تھا اوڈنے نہیں مادم آینے تھے جچ یہی نہیں کی دسنا سی دبائیوں welcome back to مزاکرات شیرمی ایزاد صاحب سر آپ نے کہا ایکٹنگ کا تو آپ کو شوک نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں شوک نہیں آپ کہتے ہیں بس میں کرنا نہیں چاہتا ٹرائے لیکن اگر آپ فلم بنائیں تو مجھے بلائیں تو میں لازمی اچھا میری کرنی ہے جی بالکل دیکھیں صاحب بات ہے اپنی فلم میں مجھے خود بڑی مشکل سے چانس ملتا ہے تو میں آپ کو اس میں نہیں کر پاؤں گا مگر ویسے زرنش کے ساتھ فلم کرنا چاہیں گے کیوں نہیں اچھا کونسی گانو والی فلم ہونی چاہیے یا آرٹ فلم ہو گانو والی ٹھیک گانو والی اے مسون کبال ایسے کون ہے آپ کی فیوریٹ ہیرون آج کل سچی طرح کوئی بھی نہیں نہیں مگر کیوں خان صاحب ایسا کیوں نہیں نہیں شوک ہی نہیں ایسے جو چیز نہیں مل سکتی انہوں نے ایک نہیں ہے کیوں وجہ نہیں دیکھتا میں کوئی ایکٹر ہیرو پسند ہے آپ جی امیتہ بچن او بڑا حاصل ہے تانو میں انس کو ملا ہوں ملا نہیں مگر حاصل وہ والا نہیں ہے اب ملا تو میں آپ کو زرنش سے ملا دیتا ہوں آپ کہیں میں آپ کو اور کس سے ملا دوں گا مگر جو حاصل آپ نے کرنا چاہا ہے میں نے ان کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہا مگر اسی طرح کسی ہیرون کا بیچاری کا نام بھی لے دیتے زرنش زرنش آپ بہت لگی ہیں میں تینک یو کہ ایک کوئی ہیرون تو نکلی جس کو خان صاحب نے پسند بھی کیا بہت اچھا ویسے آپ کا یہ کچھ گانا بھی ہے کچھ اس قسم کا ہی جس طرح کی آپ نے بات کی یہ لگے نہ کوئی پیار ہے یہ فلم کا جو میں نے میوزک دیا ہے اس کا ایک تو سر پھر یہ ہمیں گانا سنائے اچھا کیوں میں نے چھوٹی منائی اسلام آباد تو جا کے داڑی منائی کیوں میں نے چھوٹی منائی اچھا میں نے کہا ایسے لے میں نے کہا ایسے ٹیم دے اندھنے فائنسے لے جا بات ہے ہسے کھٹے نچے ٹپے کیوں کہ ایک کام چھوٹی نہیں پریشان ہے میں نے کہا یار سمجھ نہیں آرہی بہل ایکشن ہونگے نہیں ہونگے ہونگے نہیں ہونگے ہونگے نہیں ہونگے کو پریشان جائے سن اچھا میں تھے فیرہ تو نکل آیا میں کہا اوہ نو بے میں نے بھی پریشان کر دیں اے اے مدہ سنائے بھی کال ہو سکتا میں توڑے کو نا کیوں کیوں کہ میں جا رہا کے پی کے اوہ عمران خان صاحب نے بلایا بھی اوہ کہن دنے آج کل میں بیز ہی ہاں تے میری جگہ میٹنگا توں اٹینڈ کرنی ہے ہاں نیکاز میہ آفزالاو میرگولی دا جوکس آفی ہے ہنگ 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 اگر دورہ بین لے نے 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 سو رہے نا تویز پاہے حضور اللہ نکرے کرو ہاں نہیں سر کیسے دن میں حوالات لیا گیا نا میں تو نو مارنا گھٹے گسیٹ نا اوہ مانشااللہ دو تنہی تھی دو کون پاہا لہی نے کیا اے ایک اوہ یہ تے باجہ ہاں ہاں باجہ ہے وہ آوہ ہی میں کہہ رہا ہے اوہ لو لو کون میرے فیوریٹ گلوکوس نے کار گلوکار آدھلوکار نے ماشااللہ اپنا جویز میندال صاحب تے نہیں 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 شیر میندال صاحب یس میں پوری فیملی دا فین ماشااللہ آپ ہی پوری دنیا جگاہ کیا ہے ایک دن یاد میں اپنا ڈیوٹی کیتی سی اپنا کتھے اپنا شکر پڑییاں وہ شکر پڑییاں تھیٹر میں میں کہنا جی آم جگہ تھی شور شرابہ لوگ رولا ہاں اوہ تے سکون کیوں میں کلہ سون رہا ہے سا نا اگر اکیلے سون رہا تھا سکون رہی کس سے کر رہا تھا نہیں نہیں اور رہیرسل کر رہا ہے سا نا اچھے رہیرسل پہ اوہ اگر میں سون رہا ہے سا نال میں کو پوچھ رہا ہے سا نبی کتھے مرکی لانی کتھے گولا لاؤنا اچھا اچھے اچھے حالانکہ میں نے پتا پتا کوئی نہیں اوہ تا سا ہنو پتا ہے لیکن میں ہاں ہوں کردہ رہا ہم دے دل رکھنوا اچھا اچھا تے اوستو باہ تے نا نے جڑا فنکشن کیتا اچھا اوہ تے دنیا ہی دنیا اہا ہاں تے بندہ کوئی بھی نہیں تے ماشاءاللہ تے میڈم آئینے تے دچی آئی نہیں اچھا کی دسنا سی دبائیوں اچھا میں کہنا ایسا میں فین ہویاں جی توڑا اچھا یہ عشق نہیں آسان اچھا اچھا کی دراما کی تا میرے نہ لینے تاڑے نہ نہیں آپنا ٹی وی دے ہوتے ٹی وی دے ہوتے ایسا کمال انہ نے رول کی تا اہاں اے من ویسا بھی پساندنے بلکی ہیں یہ ہوں کیوں دبائی دینے نا اور مائی بیسٹ فرینڈ میاں آسف علی زرداری اوہ بھی دبائی تو اگر آپ کو دبائی میں بھی کوئی کام پڑے تو آپ ان کا نمبر لے لیجیے گا جس لیکٹ می نو آپ کو تو پرمننٹلی ساتھ رہا ہے یعنی میں بھی توڑی طرح بھوک کھئی رہا ہوں دیکھنے انہوں نے تو سی راکھلو بڑے معصوم آفیسر نے کیا با اے من ویسٹان آجانا اوہ بھوک کھا دینا ہے تے اپنا فوٹو ہو جاوے ساتھ کن کے ساتھ کن کے ساتھ توڑے نال اے اچھا خیر پلیس کیونکہ میں نے پتہ بھی توڑے نال فوٹو تے میری فکری نہیں میں میڈم دے نال بلکل بلکل بڑا میں فین ہویاں جی توڑا یعنی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں بان کر رہا ہے پرگرام یوں فین ہو میرے نے تو پروگرام تو سی کر رہا ہے سویر کی چاہر نکال بڑی میربانی چل یا میں بیمار ہویاں جی یا میں توڑا فین ہویاں جی بہت شکریہ سکرین بنا لیے آپ ان سے پوچھئے نہیں یہ نا دیتھانے تو میرے کو لگی ہو اوکے یاد اوکے آپ میں سے کوئی بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہم جب فون اٹھاتے ہیں تو پہلا لفظ ہلو کیوں بولتے ہیں سان انگریزی ہنی ہندی اگیو دے ہی کہنا بڑی بات ہے ہم یہ ہیلو کیوں کہتے ہیں پھائی تیری بیوی دا نا دے بلکیسا تو دے ہی کہنا بلکیسو 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 ویلکم بیک توم زاکرہ جی ہنہ عجیب و غریب کیا ہے آپ میں سے کوئی بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہم جب فون اٹھاتے ہیں تو پہلا لفظ ہیلو کیوں بولتے ہیں اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ جو الیکسینڈر گرہم بیل تھے ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا مارگرٹ ہیلو جس کی وجہ سے ہم فون اٹھا کر پہلا لفظ جو ہے وہ ہیلو بولتے ہیں لیکن تاریخی طور پر یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ان کی بیوی کا نام میبل تھا اور وہ گونگی بہری ہونے کے علاوہ ان کی سٹوڈین بھی تھی بڑی بات ہے ہم یہ ہیلو کیوں کہتے ہیں بلکیسو بلکیسو ہمارا ایک سیشن ہے چھوٹا سا زرنش آپ کے ساتھ ہم کھیلیں گے اور سر آپ نے جج کرنا ہے کہ محترمہ نے صحیح کھیلا یا یہ ڈپلومیٹک ہونے کوشش کرتی رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ بتائیں اگر آپ کے پاس ایک ٹائم مشین ہے اور آپ کچھ چالیس سال پہلے کے زمانے میں جا سکتی ہیں تو ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ ٹائم مشین کے نے بٹھا کے لے جانا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شیخ رشید پرویس خٹک اور چودرین نسار علی خان شیخ رشید اینی سپیسیفک ریزن ان کی مجھے جھکتے ہیں بکتے ہیں انٹرٹینمنٹ رہے گی ان میل ایکٹرز کو ان کی لکس کے حساب سے ریٹ کرنا ہے with one being the best آپ کے پاس جو نام ہیں وہ ہیں حمزہ آباسی، احسن خان، دانش تیمور، فہد مصطفیٰ اور میکال زلفکار تو نمبر ون پہ کون ہے؟ میکال ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ؟ احسن احسن خان نمبر تری پہ؟ حمزہ، فہد مصطفیٰ، دانش ٹھیک ہے نمبر ون پہ میکال زلفکار آپ سب سے گوڑ لوکنگ لگتے ہیں ان کو اور دانش تیمور نمبر پانچ پہ ان کو لگ رہے ہیں یہ بتائیے ان میں سے کن کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ان میں سے کس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرنس اچھا رہا اور کن کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرنس بس ٹھیک ہی تھا آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے اماد ارفانی، علی رحمان اور میکال زلفکار تو کس کے ساتھ ایکسپیرنس بہت اچھا رہا مکال زلفقار کس کے ساتھ اچھا رہا علی علی اور کن کے ساتھ بس ٹھیک ہی تھا نہیں اماد کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا لیکن اب میرے پاس شوائس نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ لیوی سیلفی میں سے آپ انہی کو کروپ کر دیں گی منام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حریم فاروق نیلم منیر اور سبا کمر I love you نیلم but نیلم نیلم کے ساتھ نیوی سیلفی میں سے نیلم منیر کو ہی کروپ کر دیں گی ان میں سے کس کو سٹار کے ساتھ کام کرنے کی آفر ہو تو آپ ایک سال کے اندر کرنا چاہیں گی دو سال کے اندر کرنا چاہیں گی اور نہ بھی کرنے تو وہ خاص فرق نہیں پڑتا جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فوات خان ہمائیو سعید اور دانش تیمور فوات خان ایک سال میں ٹھیک ہے دو سال میں ہمائیو سعید اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا دانش دانش تیمور جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پانچ میں نمبر سب سے خوبصورت لگتے ہیں انہی کے ساتھ انہوں نے چوز کیا کہ یہ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جو انٹرسٹنگ بات نکلی کہ فوات خان کا یہ نہ فون اٹھانا چاہتی ہیں لیکن کام سب سے پہلے ایک خانمونی کے سب سے پہلتی ہے بہت ساری کالویں ان کے خاندر صحیح تھا دل کی بات انہوں نے ویسے کہی ہے اور جو ہمارے آٹسٹن کو آج کے بعد ان پہ گوھر کرنا چاہیے ان پہ گوھر کرنا چاہیے بہت ساری کالو بہت ساری کالو دانش تینکیو سو مچ پر بہت ساری کالو بہت ساری کاریر خاندر صاحب آپ کو بہت ساری کالو شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح گاتے رہیں اور اسی جذبے سے مسکراتے بھی رہیں تینکیو سو مچ ایبری بان